موسیقی نمشکار میرے پیارے ساتھیوں میں آنپم سنگھ اگزامپور میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں ہم ہیں اگزامپور کلم سے کرانتی سبھی کو ویری ویری گوڈ مارننگ جو بھی پیارے ساتھی ہیں جلدی سے جڑ جائیں گے جی آج آپ کی کلاس کا ٹائم چینج ہو چکا ہے ڈیلی آپ کی کلاس پانچ بجے ہوتی تھی بٹ آج سے آپ کی کلاس سکس تھرٹی ہوگی تو جو بھی آپ کے ساتھی ہیں جو اسی سے کے لئے تیاری کر رہے ہیں جلدی سے سیشن کو شیئر کر دیں گے جو ساتھی جڑ چکے ہیں ان کا بہت بہت سواغت ہے جو نہیں آئے ہیں انہیں جلدی سے ایک بار سیشن کو شیئر کر دیجئے گا جلدی سے دم لگا کی کلاس کو شیئر کریں گے پھر ہم شروع کریں گے آج کی کی کرنگٹ آفیر جی جو بھی آ چکے ہیں جلدی سے سیشن کو شیئر کر دیجئے گا اور آج ہم اپنا انٹرو رکھیں گے سو دیکھ آپ کو کلاس کی ٹائمنگ اور ساری چیزوں کی جو انفرومیشن ہے وہ دی جا سکے اس کے بعد ہم جو کرنٹا فیر ہے اس پہ آئیں گے تو ایک پر جو بھی ساتھی آئے ہیں وہ اپنے سبی فرنس کو بلالی جیگا میں بھی دیکھیں ایونٹ بھی آپ کا لیٹ ہی بناتا تو آپ کے ساتھیوں کو پتہ نئے ہوں کلاس کے بارے میں جی سمیج جی چندرکمار سوری جو بھی جڑ چکے ہیں ایک بار سیشن کو جلدی سے شیئر کر دیجئے گا ویری ویری گوڈ مورننگ سبی کو اب سے جو آپ کی کرنٹا فیر کی کلاس ہوگی آپ میرے ساتھ جڑیں گے ڈیلی کلاس میں سکس تھرٹی یہ آپ کی کلاس ہوگی بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کلاس میں تو جو بھی آپ کے ساتھی ہیں ایک بار جلدی سے انہیں بلالی جیگا سو دے ٹائمنگ کا پتہ چل جائے تب ہی ہم کلاس کو شروع کریں گے ایسے تو بلکل مجھے نہیں آنے والے ہیں کلاس میں جی جلدی سے شیئر کر دیجئے گا جتنے ساتھی آپ کے ڈیلی ہوتے ہیں اتنے ہی ساتھی ہونے چاہیے جو بھی ساتھی ہیں وہ پانچ بجے والی کلاس کا ویٹ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جلدی سے ایک بار شیئر کریں گے سبی کلاس کو جی جلدی سے اپنے سبی ساتھیوں کو بلالی جیگا اور آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہیں بہت اچھی آپ کے جو بھی ایکزام ہے ان کی تیاری چل رہی ہے تھوڑا اور بیٹر بنانے کے لیے ڈیلی کلاس میں جڑیں گے بھئی اتنے ہی آپ جڑتے ہیں اتنے ہی ساتھی آتے ہیں آپ کے ڈیلی یا آج ٹائمنگ کا ایشو ہے ایک بار جلدی سے سبی اپنے ساتھیوں کو بلائیں گے دو لائن میں آپ کے لیے بولنا چاہتی ہوں کہ مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی تو جڑا ہمت تو کر خواب بدلیں گے حقیقت میں تو جڑا کوشش تو کر تو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہار ہم بھی نہیں ماریں گے جب آپ کے ساتھی جڑ جائیں گے تب ہی سیشن کو شروع کریں گے جلدی سے سبی ساتھیوں کو بلالی جیگا بھئی اتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کلاس میں جی جلدی سے اپنے سبی ساتھیوں کو بلالیں گے پھر کلاس کو شروع کریں بھئی ایسے کلاس شروع نہیں ہوگی دیکھ لیجئے آپ کا ہی لغس ہے ایسے تو کلاس بلکل بھی شروع نہیں ہونے والی ہے ملو آپ کے کوئی فرنس ہی نہیں ہے آپ کے فرنس تیاری ہی نہیں کر رہے جلدی سے سبی فرنس کو بلالی جگہ اتنے آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی قویری ہے کلاس کے رگارڈنگ تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور مجھے یہ اور بتا دیجئے گا ڈیلی آپ روی سر کے ساتھ جڑ دیتے تو آپ کی ڈیلی کی کرنٹ آفیر سر کرا رہے تھے یا پریویس منت کی کرا رہے تھے کور ایک بار جلدی سے جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں گے جو بھی ساتھی جڑے ہیں روی سر جو آپ کی کرنٹ آفیر کرا رہے تھے وہ ڈیلی کی کرنٹ آفیر تھی یا پھر آپ کو پریویس منت یا کچھ سپیشل سیسن آپ کے لیے جا رہے تھے کومنٹ تو کیجئے گا جلدی سے تب ہی تو آگے بڑھیں گے جلدی سے کومنٹ کیجئے گا منیش موریا ویری ویری گوڈ مورننگ دیر دیکھیں کلاس آپ کی جب تک شروع نہیں ہوگی جب تک آپ کے سارے ساتھی نہیں آئیں گے کیونکہ ایسے کلاس میں بلکل بھی مجھے نہیں آتے نہ آپ کو اچھا لگے گا نہ مجھے اچھا لگے گا تو جب بھی آپ کے سارے ساتھی جوڑ جائیں گے تب ہی کلاس کو شروع کریں گے ٹھیک ہے جی ساون کمار بھی آ چکے ہیں ویری ویری گوڈ مورننگ دیکھیں آپ کا ہی لوس ہے تو جلدی جلدی سے آپ سبھی شیئر کریں گے جلدی سے شیئر کر دیجئے گا کلاس کو اس کے بعد آگے بڑھیں گے آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے اتنے کلاس کے رگارڈنگ کیسے آپ کی کلاس رہے گی تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈیلی آپ کی ساڑھے چھ بجی کلاس رہے گی آپ میرے ساتھ ڈیلی کرنٹ افیر کے لیے جڑیں گے جو ابھی اسے سے کے پوائنٹ آف یو سے موسٹ ایمپورٹنٹ کرنٹ افیر ہے وہ آپ کی کرائی جائے گی آج تو یہ سمجھ لیجئے آج تو جسٹ آپ کا انٹرو ہے کچھ questions بھی ہم کریں گے last month کی کرائی تھی november کی کرنٹ افیر آپ کی کرائی جائے تھی سر کے دوارہ اچو ایک چیز اور بتائیے گا سر جو آپ کی کرائی رہے تھے وہ week wise کرائی رہے تھے یا daily کی کرنٹ افیر november کی یا پورے منت کی دیکھیں جلدی سے بتائے گا پھر اس کے according ہم چلیں گے ٹھیکے last month کی کرائی رہے تھے تو آپ کی week wise cover ہوتی تھی یا پورے منت کی سر کرا تھی تھی یہ اور بتا دیجئے مجھے جلدی سے جی regular آپ کی class میرے ساتھ ہی رہے گی بٹ ایسے بھی مجھے مجھے نہیں آتے بلکل بھی میری ویسے جو classes رہتی ہیں وہ teaching school پہ رہتی ہے اب SSC آپ کے ساتھ بھی رہے گی بٹ class تبھی continue کریں گے جب سارے ساتھی آ جائیں گے بہت اچھی طریقے سے class کو کریں گے بڑھ آپ کے سارے ساتھی آئیں last month کی یہ اور بتا دیجئے گا weekly یا پھر month wise پھر اس کے according کل سے ہم continue کریں گے آج تو جو بھی ہے اسے ہی دیکھیں گے جی میں continue رہوں گی example teaching school پہ approximately one year سے میں current affair پڑھا رہے گے تو آپ کے ساتھ بھی continue رہیں گے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کی classes چلتی رہیں گی چاہے کوئی بھی teacher ہو classes آپ کی چلتی رہیں گی classes نہیں چھوٹیں گی week wise پڑھا رہتے ہیں پڑھا رہتے ہیں پلس previous work دیتے تھے اوکی تو نوومبر کے آپ کے سارے week ہو چکے ہیں نوومبر کے ساری current officer نے کرا دی یا کوئی week ابھی آپ کا باقی تھا جلدی سے ایک بار بتا دیجئے گا نوومبر کی پوری آپ کی current affair ہو چکی ہے یا کوئی week باقی ہے week wise great یہ اور بتا دیجئے گا کہ پوری ہو چکی ہے ویریندر جی نوومبر complete ہو چکا ہے یا اس میں کوئی week باقی ہے یا very very good morning سبی کو جلدی سے بتا دیجئے گا جی جی نمستے سبی کو رادے رادے رام رام جو آپ سے پوچھا ہے جلدی سے reply کی جگہ پھر ہم بڑھ جاتے ہیں جو آج میں آپ کے لئے content لے کے آئی ہوں آج وہ ہی پڑھیں گے آپ مجھے لگا تھا کہ دیلی کرنٹ آف کراتے ہیں تو ہم ڈیلی والی کریں گے 19 20 21 کے کچھ questions دیکھیں گے کلاس کو بڑھائیں گے ایک بار جو کلاس شروع کریں گے ٹھیک پھر ہم ڈسکس کر لیں گے کہ week وائز ہی چل چل نا ہے یا پھر ڈیلی والی کرنٹ آف آف کرانا چاہتے ہیں ٹھیک یہ آپ مجھے بتا دیجئے گا دسمبر کا کرنٹ آف شروع کریں گے بلکل بلکل دسمبر کا کرنٹ شروع کریں گے بٹ آج جو ہم کریں گے دیلی والی کرنٹ آف کریں گے بکوز آئی تھوڑ کسر آپ دیلی والی کرا رہے تھے پھر کل سے دسمبر شروع کریں گے تو آج جو چیزیں ہیں جو ریسنٹ کی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کلاس کو اسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اگ شیئر کر دیجئے کھا آپ شروع کرتے ہیں کلاس کو دیکھیں فرسٹ question آپ کے سامنے ہے یہ ریسنٹ کی کرنٹ آف ہے کہ نمی لکھت میں سے کون سا کیندر شاشت پردیس 100% ٹی کا کرنٹ کوریج پرابت کرنے والا پہلا پہلا کیندر شاشت بن گیا ہے یہاں پر ایک یونین ٹاریٹری کی بات کی جا رہی ہے جو ہنڈر پرسنٹ ویکسین ایٹیڈ ہو گیا ہے اس کیندر شاشت کے جو بھی لوگ ہے ہر کسی کو ویکسین لگ چکی ہے little bit آپ کو یہاں confusion ہوگا آپ دیکھیں گے اور چیزیں کلیر بھی کریں جی ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں انڈ مان انڈ نکو بار کی اسے تو آپ جانتے ہوں گے بھئی کرونا جی کو جو کی پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہے چین سے شروع ہوئے ہے بھارت میں آکے پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو انڈ وان ان نکو بار ہنڈ پرسنٹ کوریج ویکسین کی ہنڈ پرسنٹ کوریج والا پہلا کندر شاشت بن چکا ہے اب آپ کہیں گے ہم نے تو لدھا پڑھاتا ہم نے تو لدھا پڑھاتا کی لدھا پہلا کندر شاشت پردیس ہے جس میں ہنڈ پرسنٹ اس نے کور کر لیا ہے جی بلکل آپ صحی بول رہے ہیں بٹ میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں یا ہم جو بات کر رہے ہے یہ ڈبل ڈوز کی بات کر رہے ہے کہ انڈ مان این نکو بار پہلا کندر شاشت پردیس بنا ہے جس کے ہر ایک پرسن کو کو وی شیلڈ کی کون سی وی شیلڈ لگی ہے کو وی شیلڈ کی ڈبل ڈوز لگ چکی ہے کو وی شیلڈ کی تو ہم کس کی بات کر رہے ہے انڈ مان این نکو بار کی تو اب آپ لگ داک سے بلکل بھی کنفیوز مت ہو نا کو وی شیلڈ جو ویکسین ہے بھارت میں آپ کو ویکسین لگائی گئی اور کو وی شیلڈ لگائی گئی تو کو وی شیلڈ جو ویکسین ہے وی ایسے تو یہ Oxford Oxford University plus Astra Genica plus Astra Genica نے اسے بنایا ہے بٹ بھارت میں جو اسے ڈبلپ کیا گیا ہے کو وی شیلڈ کو بھارت میں جو ڈبلپ کیا گیا تھا یہ Serum Institute of India کی دور Serum Institute of India جو پونی مہار راست میں ہے اس کے دور کو وی شیلڈ کو بھارت میں ویکس کیا گیا تھا all right clear ہے ساری چیزے کو وی شیلڈ لگائی گئی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کو وی شیلڈ کی سیکنڈ ڈوز کا ٹائم کتنا ہوتا ہے کتنے ویک کا اس میں گیپ رہتا تھا کو وی شیلڈ میں تو یاد رکھیں گے چار سے آٹھ ویک چار سے آٹھ ویک کے گیپ پر کو وی شیلڈ کی جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ دی جاتی ہے آل روائٹ کلیر ہے ساری چیزیں کچھ بھی نہیں جانا ہے ہم نے بس جو چیزیں نورمل سی ہیں جو چیزیں آپ کو بتا ہے وہ ہی ہم پڑ رہے ہیں اور وہ ہی ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے اب آج جاتے ہیں ایک ایک سٹر ایک اگر آپ سے پوچھتا ہے اگر آپ سے پوچھتا ہے یا پھر آپ کو کنفیوزن ہے پاکی ساری چیزوں میں تو یاد رکھیں گے اگر آپ سے پوچھے کہ ایسا کون سا گاؤ ہے جس نے 100% coverage کیا ہے vaccine کا یہ first dose کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ہے وی ان گاؤ ہیں vaccine coverage ہو چکا ہے اگر آپ سے city پوچھے گا اگر آپ سے شہر پوچھے گا تو آپ یاد رکھیں گے بھوم نیشور دیکھیں کیا کیا چیز ہم نے پڑی double dose کا 100% coverage کیا ہے انڈ مان اینڈ نیکو بار ایک دیپ سمو ہے ایک آئی لینڈ ہے جس 10 ڈگری چینل جس 10 ڈگری چینل بھئی انڈ مان کو نیکو بار سے انڈ مان کو نیکو بار سے 10 ڈگری چینل الگ کرتا ہے آل رائٹ پھر اگر first dose کا 100% coverage پوچھے UT میں کیندر شاشت تو لدھا شہر آپ سے پوچھے تو بھوونی شوار اگر آپ سے پوچھتا ہے تو گاؤ یاد کریں گے جو جمہ کشمیر کا ہے اب انڈ مان اور نیکو بار کے بارے میں جان لیتے ہیں انڈ مان اور نیکو بار کا گٹھن 1 نومبر 1956 کو ہوا تھا 1 نومبر 1956 کو گٹھن ہوا تھا پورٹ بلیر یہاں کی رازدھانی ہے اس میں تین ڈسٹرکٹ ہے تین اس میں جلے ہے یہاں کی لیفٹیننٹ گوورنر دیویندر کمار جوشی ہے دیکھیں یہ ایک انڈر شاشت ہے تو یہاں پر گوورنر نہیں ہوں گے یہاں پر لیفٹیننٹ گوورنر ہوں گے یہاں کا ہائی کوٹ انڈ مان این نیکو بار کا ہائی کوٹ کلکتہ ہائی کوٹ ہی ہے جو ویسٹ بنگول کا ہائی کوٹ ہے پسٹم منگال کا ہائی کوٹ ہے وہ ہی کلکتہ کا انڈمان این نیکو بار کا ہائی کوٹ ہے یہاں کی جو نیشنل میمل ہے یہ ہے دگونگ یہاں کا جو اسٹیٹ میمل ہے یہ ہے دگونگ آل رائٹ کلیر ہے ساری چیزیں نوٹ کر لیا ہے آپ نے شاندار بہت اچھے بھئی پینو ماجی بلکل صحیح آل رائٹ یہاں تک آپ کو ساری چیزیں کلیر ہیں اسی کے ساتھ next بٹ جاتی ہے next question کی نمی لکھت میں سے کون سا شٹل شٹل کا مطلب ہے جو بیڈ مین ٹن پلیر ہے جو بیڈ مین ٹھے بیڈ question سمجھیں گے کیا آپ کو سمجھنا ہے کہ بیڈمینٹن ورلڈ فیڈریشن چیمپیونشپ جو ہوتی ہے ورلڈ چیمپیونشپ جو ہوتی ہے اس میں بھارت کی کسی شٹلر نے کسی بیڈمینٹن پلیئر نے کیا جیتا ہے رجت پدک جیتا ہے مطلب کی شلور میڈل جیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پہلی بھارتیے پروش بن گئے ہیں جنہوں نے اس چیمپیونشپ میں جنہوں نے اس چیمپیونشپ میں سلور میڈل جیتا ہے تو کون ہے بھئی یاد رکھیں گے کون ہے آپ کے کدام بھی شریکانت یہ فوٹو آپ کو دکھ رہی ہے انہیں آپ جانتے بھی ہوں گے بہت اچھے سے تو کدام بھی شریکانت ایسے پہلے پروش بنے ہیں جنہوں نے بیڈمینٹن پلی ورلڈ چیمپیونشپ میں سلور میڈل جیتا ہے کیا جیتا ہے سلور میڈل جیتا ہے آل روائٹ اور اسی کے ساتھ پھر آپ یہ بھی جانیں گے کہ میں مگر سلور انہوں نے جیتا ہے تو گولڈ کس نے جیتا یا پھر ان کو ہرائیہ کس نے ان کو جو ہرائیہ ہے یہ ہے سنگاپور کے بھئی ان کو جو ہرائیہ ہے یہ سنگاپور کے سٹلر ہے جن کا نام ہے لوہکین یو لوہکین یو اور لوہکین یو بھی سنگاپور کے ایسے پہلے بیڈمینٹن پلیئر بنے ہیں جنہوں نے اس چیمپیونشپ میں گولڈ جیتا ہے مطلب کی دونوں ہی کھلاڈیوں نے پہلا پہلا ریکارڈ بنایا ہے یاد رکھیں گے چاہے وہ سنگاپور کے لوہکین یو ہے یا پھر بھارت کے کدام بھی شریکانت ہے دونوں آپ یاد رکھیں گے آل رائٹ اب جانتے ہیں بیڈوولو ایف ایکزیکٹلی ہے کیا بیڈمینٹن ورلڈ فیڈریشن ہے کیا دیکھیں ورلڈ لیول پہ ورلڈ لیول پہ جو بھی چیمپیونشپ ہوگی کوئی بھی ورلڈ کپ ہوگا کوئی بھی ٹورنمنٹ ہوگا کس کا بیڈمینٹن کا تو اسی جو آیو جت کرتی ہے سنسطہ وہ ہے بیڈمینٹن ورلڈ فیڈریشن ہی ہے جس کا گھن 1934 میں ہوا تھا 1934 میں اس کا گھن ہوا تھا اور بھارت اس کا صدر سے بھارت اس کا صدر سے 1936 میں بنا اس کا ہیڈکوارٹر اس کا مکھیالے کوالانپور میں ہے اس کا مکھیالے کوالانپور میں ہے ساری چیزیں کلیر ہیں اور بیڈمینٹن سے جڑے کون کون سے کپ کپ بیڈمینٹن میں دی جاتے ہیں کھیلے جاتے ہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں گے سب سے پہلا ہے یا یاد رکھیں گے نارنگ کپ نارنگ کپ بیڈمینٹن بیڈمینٹن جیتنے والی شٹلر بنی تھی دیجئے گا پھر اسی کے ساتھ نیکسٹ قویشن پر بڑھتے ہیں آئی ہوگ کہ آپ کو سارا کچھ کلیر ہے کلیر ہونا بھی چاہیے جی نیکسٹ قویشن ہے آپ کھر پیشن حال ہی میں تیسو سال پرانے حال ہی میں تیسو سال پرانا بودھ مندر اور سکھوں کا خجانہ کس دیش میں ملا ہے دیکھیں جی کیا پوچھا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ سکھ ہیں یہ کون سے دیش میں ملے ہے آل رائی کہ ملے ہیں بھئی پاکستان میں پاکستان میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر خدای چل رہی ہے بہت بڑے ایریا میں ایک خدای کا پروسیس چل رہا ہے تو پاکستان کا جو پکتون خیبر پکتون والا بھئی خیبر پکتون والا جو علاقہ ہے یا خیبر پکتون جو پرانت ہے یہاں کا پروونس ہے وہاں پر خدای چل رہی تھی تو خیبر پکتون کے باجرہ شہر میں خیبر پکتون کے باجرہ شہر میں خدای کے دوران تیس سال پرانا تیس سال پرانا ایک ملا ہے جو پرانت اتتو ود ہے انہیں اسی کے ساتھ ستائیس ستائیس سو بودھ کالین کلاکتیوں کی سکھے ملے ہیں انگوٹھیا بھی ملی برطن بھی ملی اور یونان کی راجہ جو آپ ہسٹری پڑھتے ہیں منانڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یونان کی راجہ منانڈر کے کال کی کھروستی بھاسا میں لکھی شامگری بھی شامل ہوئی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پاکستان پاکستان جو پورا مسلم مجورٹی والا دیش ہے وہاں پر مہتما بودھ کے کال سے جڑے ہوئے مندر ملے ہیں سکھے ملے ہیں اور کچھ آبوشن وغیرہ ملے ہیں یاد رکھیں گے پاکستان کے بارے میں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں جی پاکستان کے بارے میں تو ہر کوئی بہت اچھے سے جانتا ہے پاکستان جس کی رازدھانی جس کی رازدھانی اسلام آباد ہے یہاں کی رازدھانی اسلام آباد ہے اور یہاں کی پرائم منسٹر عمران خان ہے یہاں کے پرائم منسٹر عمران خان ہے پاکستان کے یاد رکھیں گے اور ایک چیز اور آپ کو یاد رکھنی ہے بابر بابر یہ مسائل ہے پاکستان کی اور یہ جو ہے یہ ایک کروز مسائل ہے کروز مسائل ہے بابر پاکستان کی جو حال فلال میں لانچ کی گئی ہے شاہین ون اگر مشائل آپ سے پوچھ جائے تو شاہین ون بھی جو ہے یہ بھی پاکستان کی مسائل ہے جو حال فلال میں یہ launch کی گئی ہیں آل رائٹ کلیر ہیں ساری چیزیں کلیر ہیں ساری چیزیں جی باجیرہ پاکستان شاندار بہت بہت اچھے بلکل صحیح باجیرہ پاکستان اور پروونس کون ساتھ خیبر پکتون والا جو پروونس ہے سیکھ نیکسٹ ورڈے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ نمبر فورٹ نیکسٹ ہے نمبر فورٹ فورٹ کیا کہتا ہے آپ سے کسیم جو مارٹ ٹوکایو کسیم جو مارٹ ٹوکایو کس دیش کے راستے پتی دورہ کریں گے جی ایک راستے پتی ہے جن کا نام ہے کسیم جو مارٹ ٹوکایو یہ بھارت دورہ کریں گے مطلب کی بھارت گھومنے آئیں گے ورش 2022 میں اب یہ کس راج سوری کس دیش کے راستے پتی ہے یہ آپ سے پوچھا گیا ہے یہ کس دیش کے راستے پتی ہے فوٹو بھی میں آپ کو چلو ان کا دکھا دیتی ہوں کجا کستان کی راستے پتی یہ ہے بھئی کجا کستان کے راستے پتی جو کہ بھارت کا دورہ کریں گے بھارت آئیں گے دیکھیں حال فلال میں کیا ہے حال فلال میں جو سینٹرل ایش جو سینٹرل جانتے ہیں آپ سبی کہ کجا کستان ہے یہ کیا ہے یہ سینٹرل ایش دیش ہے جو بنے تھے USSR کے بائی فرکیشن کے بعد 1991 میں جو USSR ہے اس کا بائی فرکیشن ہوا تھا اور یہ دیش بنے تھے تو حال فلال میں بھارت کا جو یہ سینٹرل ایش ان کنٹریز ہیں دیش ہیں ان کے بیچ میں ایک ڈائی لوگ ہوا تھا جہاں پر کجاکستان کے فورن منسٹر نے بتایا کہ ہمارے پریم ہمارے پریسیڈنٹ ہے راستے پتی ہے کسائیم جو مارٹ جی یہ 2022 میں بھارت کا دوڑا کریں گے مطلب کی وہاں پر وزیت کریں گے اور ریزن کیا ہے ان کے وزیت کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بھارت اور کجاکستان کے ریلیشن کو پچاس ورس ہو جائیں گے تو ایک آگسی سہیو کو اور بھی جیادہ اسٹرون کرنے کے لیے آگسی پریسیڈنٹ کجاکستان کے پریسیڈنٹ بھارت میں وزیت کریں گے یاد رکھیں گے کجاکستان کجاکستان جہاں کی کی جہاں کی رازدھانی یہاں کی رازدھانی نور سلطان ہے نور سلطان یہاں کی رازدھانی ہے اور یہاں کی کرنسی یہاں کی مدرہ ہے کجاکستان کجاکستان یہاں کی مدرہ ہے کاجند 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 بھارت اور کجاکستان کے بیچ ایکسرسائز ہے کاجند بھارت اور کجاکستان کے بیچ ایک ایکسرسائز ہے بابر کرکیٹر ہے بابر مسائل بھی ہے پاکستان کی ٹھیک کلیر ہے آپ کو ساری چیز کجاکستان کے پرائیم نیسٹ اور ورس 2022 میں اگلے ہی سال وزید کریں بھارت جو آپ سے ریلیشن ہے ان کو اور بھی جیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے بھارت اور جو سینٹرل ایشن دیس ہیں ان کے بیچ ڈائیلوگ ہوا تھا کو دیکھتے ہیں اتراخنڈ کے برینڈ ایم بیسٹر کے روپ میں کسی نیوکت کیا گیا ہے تو پہلے آپ آنسر جان لی جیگا رشب پنت یہ پنتو نہیں ہے رشب پنت رشب پنت کو اتراخنڈ کے برینڈ ایم بیسٹر کی روپ میں نام کیا گیا ہے بھئی رشب پنت آپ سبھی جان تے ہیں ایک پلیئر ہے بہت اچھے پلیئر ہے تو برینڈ ایم بیسٹر نیوکت کرنے سے کیا تات پری ہے کیونکہ یہ ایک پلیئر ہے تو اتراخنڈ کی اتراخنڈ کی جو مکھے منتری ہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے راجے میں ہمارے راجے میں سپورٹ کو بڑھاوا دینے کے لئے اور جو سوشل ہیلت ہے جو ساماجک سواستے ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لئے انہیں ہم اپوائنٹ کرتے ہیں یہاں کا برینڈ ایم بیسٹر برینڈ ایم بیسٹر سے یہی تات پری ہے ہے شعب پنت وہاں کی یو آن کو دیں گے اتراخنڈ کے بارے میں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اتراخنڈ ورش 2000 میں اس کا گٹھن ہوا تھا اس کے جو سی ایم ہے جو چیف منسٹر ہے مکھے منتری ہے یہ پشکر سنگھ دھامی ہے پشکر سنگھ دھامی یہاں چیف سنگھ اتراخنڈ کے گورنر ہے آل رائٹ یہاں کا ایک بہت فیمس سا فیسٹیول ہے یہاں کا ایک بہت فیمس سا فیسٹیول ہے جو پوچھا بھی جاتا ہے حریلا اتراخنڈ کی دو رازدھانیا ہے یہاں کی دو capital ہیں ایک تو ہے آپ کی دہرادون ایک ہے دہرادون ہال فیلال میں گیر سن ہال فیلال میں گیر سن یہاں کی سمر capital بنی ہے کلیر ہیں چیزیں دیکھیں یہ ڈیلی کی کرنٹ افیر ہے تو چیزیں آپ کو سمجھ لی ہیں کل سے ہم وہی سے continue کریں جہاں سے آپ کی روی سر نے چھوڑا ہے تو وہی سے لے چلیں گی وی لی آپ کی کرنٹ افیر ہے تو دسمبر فرسٹ وی کی کریں گے ٹھیک ہے جی کلیر ہے آپ کو ہم نے کیا پڑھا کہ رشب پانت کو اتراخند راج کا brand ambus جو نیوک تکیا گیا ہے اس پورٹ کے بارے جو social health ہے اس کی awareness کے فیلانے کے بارے میں اتراخند کے دوارہ حال فیلال میں بہت اچھے اچھے initiative لیے گئے ہیں تو یاد رکھیں گے کیا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دیس کا پہلا grass museum گھاس پر بنا سنگ رالے دیس کا پہلا grass museum یہ اتراخند میں park دیس کا پہلا lichen park اور دیس کا پہلا forest clinic دیس کا پہلا forest clinic یہ بھی اتراخند میں ہے اور دیس کا پہلا گنگا museum دیس کا پہلا گنگا museum یہ بھی اتراخند میں کھولا گیا ہے یہ بہت سارے initiative ہیں جو اتراخند کے دوارہ لیے گئے ہیں اور ایک چیز اور یاد رکھیں جم korbate national park جم korbate national park جو اتراخند میں ہے اس کا نام بدل دیا گیا ہے اور یہ آپ مجھے جلدی سے بتائیں گے جم korbate national park کا نام کیا رکھا گیا ہے خال خلال میں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ next question کو دیکھتے ہیں جلدی سے جی آجاتے ہیں question نمبر six پر six question دیکھتے ہیں کس راجے نے یوغاں کی اکانشا سہائی یوجنہ کی اور اسپورٹ ایکشن شروع کیا ہے جی دیکھیں یہ کچھ اور ہے یہ پر بات کی جا رہی ہے کہ سہائی سہائی یوجنہ کو شروع کیا گیا ہے سہائی یوجنہ کو شروع کیا گیا ہے سہائی کی فل فرم ہے اسپورٹ ایکشن ٹوورٹ ہارنیس ایسپیریشن آف یوٹ سہائی کی فل فرم یاد رکھیں گے اسپورٹ ایکشن ٹوورٹ ہارنیس ایسپیریشن آف یوٹ تو آپ کو یہی جان نا ہے کہ سہائی یوجنہ کیا بناتا پھر ہیلی نیشنل پارک نیم چینج کر جم کور بیٹ نیشنل پارک کر دیا گیا یہ سب سے پرانا اور سب سے پہلا نیشنل پارک ہے روپ میں کیا گیا تھا اسے رام گنگا شاندار بہت بہت اچھے رام گنگا نیشنل پارک اس کا رکھ دیا گیا ہے شاندار بہت اچھے اب آج جائیں گے سہائی یوجنہ کس راجے سرکار کی ہے اور اس کا ادیش سے ہے جلدی سے جانیں گے جو جو چیف منسٹر ہے ہیمنت سورین کون ہے ہیمنت سورین کی دوارا سہائی یوجنہ کو شروع کیا گیا ہے اور اس کا ادیش ہے اس یہ تھا پہل تو یہ یاد کریں گے چباس چباس یعنی ویسٹ سہنگ بھومی ویسٹ سہنگ بھومی سے اس یوجنہ کو لانچ کیا گیا ہے ہیمنت سورین جی نے کہا کہ جھارکند کے وہ سبھی ایریا جو کی نقسل سے پربھاویت ہیں جھارکند کے نقسل پربھاویت چھیتروں میں سب سے پہلے ہم سہای یوجنہ کو لائیں گے کیا کیا جائے گا سہای یوجنہ میں سہای یوجنہ میں اس چھیتر کے جو بچے ہیں یو ہیں یا جو اس پورٹ میں جنہیں روچی ہے انہیں تھوڑا مطلب کہ انہیں کچھ پیسے دیے جائیں گے فائننسیل سپورٹ انہیں دیا جائے گا مطلب کہ آپ یہ کہ سہای یوجنہ جو ہے یہ اس پورٹ یو جو ہے اس کے لئے ہے اس میں کچھ فائننسیل اس اس دیا جائے گا جو بھی وہاں کے اس پورٹ پلیئر ہے جو کھلنا پسند کرتے ہیں یو کتنے پیسے اس میں دیے جائیں گے تو پیسے دو سے دس ہجار روپے دو ہجار سے لے دس ہجار روپے جھارکند سرکار دے گی جو بھی نقصل پروہ چھتروں کے جو بھی اس پورٹ پلیئر ہے جو کھل میں روچی رکھتے ہیں آل رائٹ تو جھارکند کے سی ایم ہیمنت سورین ہے یہاں کے گورنر رمیس بیس ہے رمیس بیس یہاں کے گورنر ہے جھارکند کی یہ بھی ورس دو ہجار میں ایک نیا راج بنا تھا اور اس ٹارٹنگ میں ایسے پانچ ایسے کیا ہے پانچ جگہ ہیں جہاں پر اس یو جنہ کو لنچ کیا جائے جگہ جو نقسل سے پرباویت ہیں جھار کڑ میں وہاں سب سے پہلے سہائی یوجنا کو سہائی اسکیم کو لائی گیا ہے ایک وط سہیتہ دی جائے جو بھی اسپورٹ یوت ہے مطلب وہ بچے جو کھیلنا پسند کرتے ہیں انہیں ٹھیک ہے کلیر ہے ساری چیزیں جلدی سے بتائیے گا جی ہاں جی پندرہ نومبر ورس دو ہجار کو جھار خند پندرہ نومبر ورس دو ہجار کو جھار خند ایک نیا راج بنا تھا اسے کے ساتھ نیکسٹ بٹ جاتے ہیں نیکسٹ question کی طرف question number 7 question number 7 دیکھ institute ہے institute ہے جس کا نام ہے tie اسے جس کی full form ہے the industry entrepreneurs تو ایک institute ہے جس کا نام ہے tie یا پھر the industry entrepreneurs نے global entrepreneur of the year award business transformation سے کسی سممانیت کیا گیا ہے question کیا ہے دیکھیں entrepreneur بولتے ہیں انہیں جو business کے چھتر میں نئے تھے ٹھیک transformation transformation سے مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے business کو zero سے لے کے آسمان تک اٹھایا ہے ایک اچھی اونجائی تک business کو لے گئے ہے تو یہ institute ہے جس کا نام ہے tie اس نے کسی ایک بھارتے کو entrepreneur of the year سے سممانیت کیا گیا ہے نئی منتھلی جو amount ہے 2 سے 12 10 1000 ہے 10 1000 تک دیا جائے جی تو کون سے ایسے بھارتے ہیں جنہیں entrepreneur of the year award سے سممانیت کیا گیا ہے یاد رکھیں گے کمار منگلم بیڑلا کمار منگلم بیڑلا انہیں سممانیت کیا گیا ہے tie institute کے روپ میں مطلب کی اگر ہم international level پہ دیکھ ایلن مسک ہے جوف بیجوز ہے اور ستھ نڈیلا ہے تو انہیں کے ساتھ انہیں کے ساتھ بھائی انہیں کی لسٹ میں بھارت سے کون ہے بھارت سے آئے ہیں ہمارے ستھ منگلم بیڑلا one linear question ہے one linear میں آپ اسے یاد رکھ لیں گے ٹائم دیکھتے میرے ٹائم کیا ہو گیا ہے جی ستھ مانگلم بیڑلا یاد رکھ لیں گے only one linear question ہے یہ آپ کا next بڑھتے ہیں question number 8 question number 8 پر بڑھتے ہیں rewind off fast 25 years of ministry of electronics and information technology نام پست کے لے خ کون ہے دیکھیں book کا name آپ کو تھوڑا لندی سا لگے گا دیکھنے میں بڑا سا لگ رہا ہے बट ایک book ہے جس کا نام ہے rewind off first 25 years of ministry of electronics and information technology آپ کو ساری چیزیں میں سمجھاتی ہو پھر آپ کو یہ clear ہو جائے گا اس کا answer جو ہے اس کا answer ہے ss ob roy اس کا answer ہے ss ob roy آپ کون ہیں ss ob roy اور یہ book آپ کے لئے کیوں important ہو جاتی ہے یاد کرنی تو ss ob roy جو ہمارا ministry of ministry of electronics ہے and IT ہے اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے advisor تھے سب سے پہلے advisor مطلب کی صلاح کار صلاح کار تھے ss ob roy صلاح کار کے ساتھ یہ اس کے پہلے head بھی بنے تو جو ہماری ministry of electronics and information technology ہے اس کے سب سے پہلے advisor بنے تھے ss ob roy اب ss ob roy نے ان کا جو بھی experience رہا اس کار یک آل میں جو بھی ups and down آئے جو نئے experience انہوں نے کیے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے reminding of first twenty five year مطلب کہ ان کے twenty five year کیسے رہے اس چیز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے clear ہے آج آر سی گروب ڈی میں تین منت کم عمر تھی اچھو جی clear ہے کہ سار چیز آپ کو اس کے ساتھ next بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کے لئے important question ہے question ہے question kya ہے data analytics company you go report کے انوصار نمی میں سے کون دنیا کے سب سے پرشن ست پرشن کی سوچی میں ہے جی دیکھیں یہاں پر question کیا پوچھا گیا ہے ایک institute ہے یہ جو کمپنی ہے یہ analytics کمپنی ہے analytics سے مطلب ہے یہ چیزوں کا analysis کرتی ہے انہوں نے کم سے کم ایک سروے کیا 42000 لوگوں کا انہوں نے سروے کیا جس میں 42000 لوگ شامل تھے الگ الگ دیشوں سے تو انہوں نے مطلب کی پوچھا کیا سب سے اچھا سب اچھا جو leader ہے یا پھر admired man بول لیجئے جو پرشن سی پرشن کون سا ہے مطلب کی سب سے زیادہ جو پرشن سا کی کس پرشن کی اس کی ایک list نکالی گئی پھر سے سمجھیں گے می گوم ایک analytic company ہے جس نے سروے کیا الگ الگ دیشوں میں 42 لوگوں کی بیچ میں کی آپ کو سب سے اچھا پرش کون لگتا ہے تو first number بی کون پرشن جو سب سی زیادہ پرشن ست ہے admired ہیں یہ ہی آپ کو جان نا ہے تو یاد رکھیں گے Barack Obama یاد رکھیں Barack Obama ایک ایڈ بھی آتی تھی Barack Obama کے جس میں یہ اپنی wife کو امریلا دیتے جب بارش پر جاتی ہے وہ انہیں compare کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا Donald Trump سی alright تو first number پر Barack Obama ہے second number پر ہے Bill Gates second number پر Bill Gates ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے Modi جی پر تو Modi جی 8 وے نمبر پر ہے मہیں Modi جی کا ہوا ہے Demotion verse 2020 میں یہ 4 نمبر پر تھے اور اب یہ 8 وے نمبر پر آ چکے ہیں تو آپ کے لئے جو important ہے جو مہت پور ہے Barack Obama بھی ہے Bill Gates بھی ہے پر سب سے زیادہ ان کی rank آپ یاد رکھیں گے ویسے Modi جی نے Warren Buffett Jack Ma اور Vladimir Putin کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو Vladimir Putin Jack Ma کو پیچھے چھوڑ کر جو نریندر Modi ہیں یہ آٹھویں نمبر پر ہیں پر شنشت پروسوں کی category میں فرسٹ نمبر پر Barack Obama Bill Gates ثرڈ سی جن پنگ فورت ہے Cristiano Ronaldo مطلب Ronaldo بھی Modi جی سے اچھے ہیں اور Jackie Chan Elon Musk Lionel Messi بھی Messi بھی ٹھیک تو Messi سے پہلے سوری نریندر Modi سے پہلے Lionel Messi اور Messi کے بات موڈی کے بات ہے ولا دیمی پھتن ٹھیک موڈی جی کے آپ رنگ یاد رکھنی ہے اور آپ کچھ بھی چیزیں یاد نہیں رکھنی ٹھیک ہے جی سارے important questions کرا دو چلو questions آج اتنے ہی رکھتے ہیں اتنے ہی مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم current affair آپ کی لے کے چلے یہ daily current affair جی میں آج کر آئی ہے یا پھر وہیں continue کریں جہاں سے روی سرنے آپ کی چھوڑی ہے نومبر تک سرنے کراج ہے تو ہم دسمبر سے weekly wise چلے یا پھر آپ چاہتے ہے کہ ہم daily یہ آپ کے لیے beneficial رہتی ہے کیونکہ daily current affair میں اتنی اگر ہم 10 سے 12 بھی لاتے ہیں تو اس میں سے یہ سمجھ لیجئے 6 سے 7 آپ کے لئے important رہتی ہے تو weekly میں ہم important important ہی پڑھتے ہیں باقی جو نہیں ہوتی انہیں نہیں پڑھتے جی سارے question important کرا دو تو وہ تو آپ کے میرا تھن میں ہی ہو سکتے ہیں سارے important question جو اب میں نے آپ سے پوچھا ہے جلدی سے آپ بتائیے گا weekly یا پھر daily یا پھر daily current affair آپ پڑھنا چاہتے ہیں جی آپ کہاں سے live ہے میم کیوں بھئی میں ڈیلی سے live ہوں میم آپ جیسا ٹھیک سمجھے آپ پھر اپنے according بھی بتائیے گا پھر بھی آپ بھی بتائیے گا پھر کل decide کر لیں گے notification جرور چیک کر ڈ دیکھیں آج تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ٹائم ٹیبل کا پتہ نہیں چلا ہوگا ساڑھی چھے بجے آپ آپ لیے ہے آج ملو یہ 50 50 ہے